السلام علیکم فرینڈز ویکم بیک تو مر چینل خانوم فوڈ آج ہم بنانے والے ہیں کرسپی مزدار سے پنجابی سموسے جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور زبادست سے بن کے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور ٹیسٹی سے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کر لیے گا تو چلیں جی یہ مزدار سے سموسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ہاف کیجی آلو اور انہیں ہم نے بوائل کر کے پیل آف کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے میش کر لینا ہے اچھا ہم نے ان آلو کو زیادہ میش نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا ہی میش کرنا ہے اور تھوڑا سا ہم نے سابوت ہی رہنے دینا ہے جیسے ہلوائی سٹائل ہوتے ہیں اور اب ہم ایک پین میں 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل آٹ کریں گے ٹی سپون ہم اس میں کلونچی آٹ کریں گے ایک چھوٹے سائز کی پیاس ایک دم فائنلی چاپ کر کے آٹ کریں گے ہلکا سا لائٹ براؤن کلر آنے پر ہم اس میں چاپ ہری مرچے آٹ کریں گے پوائل مطر آٹ کریں گے ایک سے دو منٹ فرائے کریں گے اور اب ہم اس میں میش آلو آٹ کریں گے آف ٹی سپون آٹ کریں گے ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون کٹی لائل میرچ آٹ کریں گے آف ٹی سپون زیرا پاوڈر آٹ کریں گے ون این آف ٹی سپون چاٹ مسالہ آٹ کریں گے آف ٹی سپون نمک یا ذائقے کے مطابق آٹ کریں گے ون ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا آٹ کریں گے آف ٹی سپون لائل میرچ پاوڈر آٹ کریں گے چاپ ہرہ دھنیا آٹ کریں گے اناردانا آٹ کریں گے اناردانا آپ آٹ کرنے سے پہلے پندر منٹ بھگو دیں اور اس کے بعد جو ایکسٹرا پانی ہے نکال دیں اور پھر اس میں آٹ کر دیں اور اب ہم ایملی کا پلپ آٹ کریں گے اور اب اچھے سے مکس کریں گے اب ہم فلم آف کر دیں گے سموسی کا ڈو بنانے کے لئے ایک کپ میں نے لیا ہے فائن آٹا اور ایک کپ لیا ہے میدہ دونوں کو مکس کیا ہے اور اس کا ہم ایک ٹائٹ سا ڈو بنائیں گے اور اب ہم آٹ کریں ہم آف ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاورڈر آٹ کریں گے ون ٹو ٹی سپون ہم کلونجی آٹ کریں گے ٹو ٹی سپون ہم گھی آٹ کریں گے اور اب ہم اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی آٹ کر کے ہم اس کا ایک ٹائٹ سا ڈو بنائیں گے تاکہ سموز سے ہمارے کرسپی سے بن کی تیار ہوں اور اب ہم اس ڈو پر تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ دیں گے تاکہ یہ ڈو سیٹ ہو جائے ڈو سیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے تھوڑا سا نیٹ کریں گے اور اب اس ڈو کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینے ہیں اور اب ہم نے اس ڈو کو اوول شیپ میں سپریٹ کرنا ہے اس طریقے سے اور بیٹ سے کٹ لگا لینا ہے نائف سے اور اب ہم نے اس سائٹ سے اسے فول کرنا ہے اور ایسے ہم نے اسے ٹرن کر دینا ہے اور اب ہم اس میں فلنگ ایٹ کریں گے فلنگ ہم نورمل ایٹ کریں گے نہ بہت زیادہ نہ بہت کم کم ایٹ کریں گے آپ تو ساموسے خالی خالی دکھیں گے اور زیادہ ایٹ کر دیں گے تو ساموسے اچھے سے پیک نہیں ہوں گے اور اب ہم بس اسے اس طریقے سے پیک کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنے پرفیکٹ ساموسے بن کے تیار ہوئے ہیں بہت ایزی میتھڈ ہے اس سے ایزی لی ساموسے بن جاتے ہیں اور اب ہم انہیں پری ہیٹیڈ آئل میں فرائے کریں گے فلیم آپ نے لو رکھنا ہے لیکن آئل تیز گرم ہونا چاہیے آئل کو میں نے پہلے ہی گرم ہونے رکھ دیا تھا لائٹ براؤن کلر آنے تک ہم فرائے کریں گے اور بس اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہے جی فائنل لک ریسپ اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا